بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اندازہ بیان وہ بس ہے وہ ایک خوبی ہے جو نہ صرف بات کو سننے اور سمجھنے میں آسان بناتی ہے بلکہ بات کرنے والے کی قیدیبلیٹی کو بھی پاورپل کرتی ہے اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہر ویگ پروگرام ہائشٹائگ اندازہ بیان میں جس میں ہم کرتے ہیں بات آپ کی ان باتوں پر جواب کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور متحد ہوتا ہے ان باتوں کا کوئی بہترین حل تلاش کرنا جی میرے لیے آئی نفت ہے آپ کے لیے بھی نہیں آئی یہ آپ کو دیکھ کر بہنا مسئلہ کو ملکہ بھی سہی ہے جی مرد کل میں we کو سنبلاز ریج کرے بیورٹ بڑتے ہی اپنے پروگرام کے آغاز کی چاندر یعنی اپنے پہلے سیکمنٹ سالی ٹیکس کی چاندر پہلی پولیٹکس میں آج ہم جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جو ابھی کچھ روز پہلے ہوئے تھے ان کی اوپر گفتگو کریں گے اس کے بعد سے جو ایک چیئرمن سینٹ کا جس کی اوپر ووٹنگ ہوتی ہے سینٹر سارے ووٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک چیئرمن سینٹ اس کے اندر ایک بڑی بقیرہ تکل چلی ہے پاکستان مسلمی نواز کی پی 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 کی اور اس کے بعد جو ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے آج سے کچھ دن پہلے اس کا جو نتیجہ ہے آپ سامنے وہ کافی سیٹنگ تھا اور کوئی اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کارا لوجستان کی طرف سے سادق سجرانی صاحب جو ہے وہ نئے چیئرمن سینٹ بنے اور ووٹنگ جو تھی وہ کلوز تھی لیکن اتنی بھی کلوز نہیں تھی میرے جان میں چھالیس ووٹ شہر تھے جو دوسرے اپوننٹ تھے ان کے اور 57 ووٹ شہر لیا تو ایک تو سب سے انٹریسٹنگ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو جمہوری نظام کی بارے میں اگر بات کی جائے تو اس سے اس کی سب سے بڑی مسئل ہی یہ ہے کہ آپ کی جو ریپیزنٹیو جس میں بھی لوگ ہیں وہ جس بندے کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں چاہے وہ ایک بلوچستان جیسے صوبہ مجھ سے کیونہ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی چیئرمن سینٹ بن سکتے ہیں اور یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ جو ہمارے چیئرمن سینٹ کے بلوچستان کی طرف تو اس کے اندر سب سے پہلی مزار بات اچھی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو صوبہ ہے وہاں سے ہمیشہ ایک واضح نارا بہر آیا کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے اور یہ ان کی بقول ان کے کہنا ہے جو کہہر ہے پاکستان پورا پاکستان ہمارا ہے ہم سب کا تو ہم ایسے سوچتے نہیں لیکن وہاں پہ کسی قسم کی ان کی نرادگی جو ہے وہ کئی سالوں سے ہم نے نظر آ لی تو سب سے پہلے تو یہ ان کی بڑی بڑی خوش خبری ہے کہ چیئرمن سینٹ جو ہے وہ بلوچستان سے ہے اس کے علاوہ تھوڑا ہم پیچھے جاتے ہیں اور اصل میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جان پائیں کہ یہ ایسے ہوا کیوں سب سے زیادہ جو سیٹے لی سینٹ کی وہ پی اے میں این کی تھی اپنے چیئرمن سینٹ نہیں بنا سکتے تو اس کے اندر بسیکلی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے ناظرین بھی میں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اصل ٹیکچول چیز ہے کیا نہ کہ جو مختلف سوچل میڈیا کے اوپر جو چیزیں لوگ پڑھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس سے پتہ نہیں ہو جائے گا تو میں ذرا تھوڑا جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ آپ نے اور میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ کچھ جو پی اے میں این کے لوگ تھے بلوچستان کی سیمبلی کے اندر وہ باغی ہو کے انہوں نے وہاں سے پی اے میں این سے لا تعلقی کا اعلان کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آکے ابوڑ ڈالر انہیں کی ویسے بلوچستان کے کانڈیٹ کو ذرا پوش ملی ہیں تو یہ تو ایک فورس ان پلے پہلے سے تھا اب اس کسے کو تو ہم نے کافی ہر تک ڈسکس کیا تو اسے پھر سے بھی آنتے ہیں تو وہ ایک وجہ ہے یہ ہوا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان سیپل پارٹی ہے اور جو پاکستان طریقے انصاف ہے انہوں نے پھر فیصلہ کیا فائنلی کہ اسٹیج پہ پھر بھی ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو ایک نالج نہیں کریں گے لیکن کہ سینٹ کے اندر ہم اپنی دوستی جو ہے وہ کر لیں گے کیونکہ ایک جوٹ اپوزیشن کی طرح اب آپ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ایک جوٹ اپوزیشن بنتی جا رہی ہے جو جنرل الیکشن میں بھی شاید اسی طرح کی ہمیں سینیریو جو ہے وہ دیکھنے کو مجھے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سینٹ کے الیکشن اور جنرل الیکشن میں زمین آسمان کا فرق یہ ہر جیت کا مستہ نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہے یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جسے ہماری بہت ساری توقعات بھی وابستہ ہیں اور بہت ساری ہماری افیلیشن بھی وابستہ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ پاک پروردگار اس کو صدا یوں ہی قائم و دائم رکھے دنیا کے نقشے پر جیتا کہ ابھیتت نے بات کیے کہ الیکشن تو دوستو الیکشن جب آ رہے ہیں تو ہم سب کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ سیاست کچھ اور چیز ہے جس کا ابھی ہم سب نے جائزہ لے لیا کہ ہم پہلے تو یہی کہتے رہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے آپ کے خیالات اور ہیں ہمارے خیالات اور ہیں ہمارے نزدیات اور ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پھر آپ بہت ساری مسئلہ کے پہت کام کر لیتے ہیں بہت آپ کے اور میرے لیے یعنی کہ ہم سب کے لیے چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ووٹ جو کاسٹ کریں گے وہ انتہائی سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ آج کا جو ہمارا ووٹ ہے وہ آنے والے پانچ سالوں میں ہمارے ہی لیے آسانیاں یا دشواریاں لے کر آئے گا آج اگر ہم کسی بھی پریشر میں آکے کسی بھی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا فلانے نے کہا ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے ان کے کہنے پر ووٹ تو دے بھیا لیکن جو پرابلمز پیس کرنی ہیں وہ آپ نے اور ہم نے ہی کرنی ہیں آنے والے سالوں میں تو دانستگی کے ساتھ ہوش کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس حق کو استعمال کرنا ہے تو آئیے زناب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی سپورٹ سکورٹ کی جانتے ہیں جو ویسٹ انڈیز ہیں جو ہمارے کافی اچھے دوست ہیں کرکٹنگ اگر آپ جو نیشن زون میں دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت ہی جلد پی ایس ایل کے بعد یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تین تی ٹوینٹیز جو ہیں وہ پاکستان آکے کھیلنے گئے پاکستان آکے کھیلنے گئے پاکستان آکے کھیلنے کا مطلب ہے کہ وہ کھیلنے گئے پاکستان میں اور پاکستان نے بھی کھیلنے گئے کاراچی میں کھیلنے گئے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو اتنے سال پہلے جو سلکا والا حادثہ ہوا تو اس کے بعد سے پاکستان کے اندر پاکستانی کرکٹ جو تھی وہ بلکل ہی ختم ہو گئی تھی پی ایس ایل کی وجہ سے اور کچھ اور جو ممالک ہیں جنہوں نے سوچا کہ پاکستان میں جائے پیلٹ کھیلنے چاہیے شروع زمدابدہ نہیں کیا تھا میرے خیال میں وہاں سے لے کہ اب تک ہمارا جو سفر ہے یہ ٹرکٹ کو واپس کھانے میں ابھی کامیابی کی طرف جب بقائدگی سے جا رہا ہے اور انشاءاللہ میں یہ دن دیکھوں گا اور ہم سب دیکھیں گے جب یہاں پہ بقائدہ قسم کے ٹورنمنٹس بڑے بڑے ٹورنمنٹس ہوا کریں گے جیسے ایک زمانے میں ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ کراچی میں کھیلے جائیں گے جس میں جو سی ایم سن ہیں انہوں نے بھی پی سی ڈی کی بھرپور سپورٹ کرنے کا اپنا عظم ظاہر کیا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت اللہ کریم ہم تب کے لیے کھیلوں کے لیے اور پاکستان کے ہر شعبے کے لیے بہتری والا لے کر آئے دوسرا ٹوپک جو ہے ہمارا وہ ہے ایسے شخص کے بارے میں جو اس شو پہ پہلے بھی ڈسکس ہو جائیں محمد عاشق کا نام ہے وہ ایک اولیمپک سائکلسٹ ہے جنہوں نے پاکستان کو انیس سو ساٹھ اور انیس سو چونسٹھ میں ریپریزینٹ کیا تھا اور ان کی سوری کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے کافی سائکلنگ کا ایک ایسا وہ ایک ایسلیٹ تھے جو زہر اولیمپکس میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاص سیلنٹ ہونا چاہیے اور ایک خاص قسم کی فٹنس ہے جو آپ دنیا سے کمپیٹ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک ہی دو دفعہ اس چیز کا ہمیں دکھایا پاکستان کے لئے پاکستان کا نام رشن کیا جائے اس کے بعد سے جب ایک ایسلیٹ کی ایک سرٹن لائف سپین ہوتا اس کے لئے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سپانسرشپس کریں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹریننگ میں کوچنگ میں ان کا انفرسنیٹلی ایسا کوئی بھی چیز نظر نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے سال بہت ہمارے ہی شو پہ میں ایک سال پہلے ہم نے اپسوٹ کیا تھے جس کے اوپر ہم نے پھر ڈسکور کیا ہم نے دیکھا کہ یہ ایک رکشہ ڈرائیور اور مہت مشکل تھے انہوں نے اپنا گزر بزر کیا اور نہ صرف یہ بلکہ کچھ اپنے میڈلز بھی اور وہ کچھ رکشہ پر لٹکایا تھا کچھ شاہد ان کو بیچنے بھی پڑھ گیا پھر ہم نے اپنی شو میں یہ تھا ایک نجی کمپنی نے ان کو سپانسر کیا کسی ایک انسان شخص نے دیکھا کہ یہ ایک مند ہے جس کو ہائلائٹ کرنا ہے جانہ طریقہ ان کا انتقال ہو اور میں نے اس کے بعد یہ سوچا کہ ہم اپنے شو میں ایک چیز کا ضرور ذکر کریں کہ ایسے جو نام ہیں ایسی جو شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پاکستان سے باہر جا کے ان کو اگر آپ اور میں اس طرح بھول سکتے ہیں اور پورے عوام بھول سکتے ہیں صرف ہمیں تب ان کی یاد آئی جب کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوست لگا دیا یہ بات غلط ہے یہ بات غلط اس لحاظت ہے کہ چاہے وہ میڈل نہیں جیتے وہاں جا کے ایسے 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 ہیں تو بجائے کہ جب وہ ہماری صاحب نہ رہے ان کو یاد کیا جائے ابھی کیوں نہ ان کی اوپر کو گفتگو کی جائے ابھی کیوں نہ ان سے کچھ حاصل کی جائے تو یہ ایک میسیج تھا جو ناظرین کو میں خاص پہنچانا چاہتا تھا بلکل ایسا ہی ہے دوستو جیسا کہ ابھی افسد آپ سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات کمہ حق کا تیہ ہے کہ جو ہمارا اساسہ ہے جو ہمارا ٹلنٹ ہے پاکستان کا اس کو ہمیں اون کرنا ہے اگر تو ہماری آواز جو کہ یقینی طور پر اربابِ بائی اختیار تک پہنچ رہی ہے ان سے یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے گلیوں کوچوں میں بہت سارے پاکستانی ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقت کی صرف اور صرف پاکستان کے لیے تو اب ہمارا یہ حق بنتا ہے بلکہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی گزر بسک کو آسان بنانے میں جو کردار ہم نبھا سکتے ہیں وہ ضرور نبھائیں کیوں نہ ہم اس چیز کا بیڑا اٹھاتے ہوئے اپنے انتیارے پاکستانیوں کو سپورٹ کریں اس انداز سے کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے بلکہ یہ ان کا ایک حق ہے جو ہم ان کو عدا کر رہے ہیں کیا خیال ہے ہو جائے آپ سے ملکات ہمارے سیگمنٹ سوشل ویوز میں تو آئیے بڑھتے ہیں سوشل ویوز کی جانتے ہیں سوشل ویوز میں ہمیں ایک جو ویور ہے انہوں نے پوچھا یاد ہے آپ نے ایک ذکر کیا تھا ایک لیٹر کے بارے میں جو ایک انڈین فرنڈیشن ہے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی جانت جتنے بھی ٹیلنٹ ہے جو بھی ایکٹرز ایکٹرسز اور پروڈکشن سٹاف بھی ہیں ان کی انڈیا کی انڈسٹری کے اندر جو انوالمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور پیورلی ایک انڈین سینریو بنائے جائے جس کے اندر وہ ایکٹیویٹ ہے تو ان دیور کا یہ سوال ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے اس کا جواب تو میرے خیال میں ہم ایک نہیں کہ دست دفعہ دے چکے ہیں اس کا جواب کیوں ہے ایسا یہی ہے مینٹالیٹی ہمیں گے دست پر تو اس کا مقصر سا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ جب کوئی ایک شخص ایک پوری انڈسٹری کے اندر چاہے کہ اپنا ویجن لے کریں نہ کہ جو سب کا ویجن ہے کیونکہ یہ تو کہنا کافی انفیر ہوگا یہ پوری جو بولی ووڈ کی انڈسٹری ہے وہ اس کی اتفاق رہے رکھتی ہے یہ بھی کہنا غلط ہے تو یہ خاص فیڈریشن ہے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی کوئی نہ آئے یہاں پر تو ٹھیک ہے مطلب ہم بھی کوئی ایسی بات نہیں کوئی مرے جا رہے ہیں کہ جی وہیں جانا ہے وہیں جا کے کام کرنا ہے ہاں جو مرے جا رہے ہیں پھر وہ کسی طرح چلے جائیں وہاں پر البتہ میرے خیال میں اپنی لوکل انڈسٹری کے اندر اگر ہم کبھی اس طرح کی چیز کریں کہ جی بولی ووڈ کا کوئی بندہ نہیں آستا تو یہ نہ آج تک ہم نے کی ہے اور نہ میرے خیال میں اس کی جواب میں ہم یہ کریں گے الحمدللہ ہم جناب کمپیٹیشن کا بلیف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے آئے اور خود کو منوائے اگر ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہے کسی قسم کا کوئی ڈر ہے ہمارے ٹیلنٹ سے تب وہ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو فلانہ بندہ ہے یہ ہمارے بندوں سے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اور یہ آ گیا تو ریویڈیو بھی جنریٹ کرے گا نام بھی جنریٹ کرے گا اور واپس لے کے پاکستان جائے گا تو یہ پھر سوچنے والی بات بن جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے فیر میمز میں ہمیں کام کرنے چاہیے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے جیسے کسی قسم نے کہا کہ ہم تو آلویز اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں دل کے بھی اور ویسے بھی کہ جس میں آنا ہے آئے کام کرے اور اپنے آپ کو منوائے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو آپ اپنی طرح سے جو مرضی لیٹرز نکالتے رہیں بلکہ اس کی حوالے سے ہمارے پاس ایک اور اپ ڈیٹ بھی ہے وہ ہم آپ سے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکرس کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی بڑھتے ہیں ایک چھوٹے پہ بریک کی جانے گا مارچ 1940 پرسویر پاکوہن کی تاریخ کا اہم سنگمیر وہ مہینہ جب مختلف رنگوں نے دھنا کا روپ تھارا ایک قوم نے مل کر اپنے مستق دل کی تامیر اور اقبال کے خواب کی تابیر کا آہم جیا جو قائد آزن کے زیرے قیادت کامیابیوں کے پاس لے سمٹھے گئے اور منزلیں قریب آتی گئے لہی کہ پاکستان کے اس اہم ترین باب کی بنتی تاریخ اور روز بھروز بدلتے سیاسی حالات کا منظر نامہ مارچ 1940 کے آئین اکھار اکھار اکھل سمار سر سیٹی بھی ہوں موسیقی 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 لندن کی جو بسز ہوتی ہیں اکسے برینڈ ہوئی ہوتی ہیں جو پر ایڈوٹیزمنٹ ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایک ایڈوٹیزمنٹ ہے ہمارے ہی گوادر کے اواز اور یہ نہ صرف ایک بس بلکہ یہ تب سے بڑی ان کی ایک بس ایڈوٹیزمنٹ کیمپین ہے جو ایک چینیز کمپنی نے وہاں پہ فنڈ کی ہے اس وعیے سے کہ لندن کے اندر جو پاکستانی ہیں جو ایڈوٹیزمنٹ ان کو گوادر کے بارے میں انفرمیشن لیے اب سیپیک کی حد تک جب ہم بات کریں تو گوادر کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں ہر لحاظ سے بات کرتے ہیں بلکہ ہمارے شو میں تو ہم نے سیپیک سپیشل بھی کیا تھا جس ہم نے گوادر کے بارے میں جو اس کی خاصی خاص چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں اگر مندہ چلے جائے تو وہ بلکہ ہمارے اس کو بھول جائے گا کہ یہ اور کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں اور گوادر ایک سپورٹ کی حیثیت سے بہت اہن ہے جی بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو چینیز کامپنی نے وہاں پہ اس وقت یہ جو تشیر کی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ موسٹ ایکسپنسف ہے اور یہ آئیکونک بسز جو ہیں ہنڈرٹ کے قریب ان کی تعداد ہے جو کہ لندن کے ڈیفرنٹ ایریاز میں موو کر رہی ہیں سیونٹین روٹس پہ یہ چل رہی ہیں جہاں پہ الحمدللہ ان بسز کی اوپر پاکستان پاکستان کا نام فلاگ گوادر یہ سب کچھ موجود ہے بڑی خوشی ہوتی ہے ناست ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کو آگے بڑھتے ہوئے ترقی کے جانبے بڑھتے ہوئے آگے جاتے ہوئے اور وہ بھی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایک بہت ہی نیگیٹیو انداز سے ہمیں پورٹری کیا جاتا ہو اور وہاں پہ اگر ہمارا کوئی خیرخواہ اتھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں بھائی peaceful country ہے اور love loving people ہیں تو پھر کتنا اچھا سا ایک ہمیں احساس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے جناب کے future hub of economic activity in the south asian country بھی رہے گئی انشاءاللہ اور اسی لیے اس کو promotion بھی دی جا رہی ہے دوسرا جیسے آپ نے پہلے ہمارے social views کے سیگمنٹ نے فرمایا کہ ایک update ہے جی اسی لیٹر کی اسی فیڈریشن کی تو انہا جن اس کینج پہ نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر انہوں نے تھوڑا غالباً اضافہ کی ہے فیڈریشن آف ویسٹن انڈیا سے نے employees ہے جو کہ اپنی statement کو highlight کر رہے ہیں جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ nation comes first اور اس کے مطابق انہوں نے last letter میں پاکستان کے جتنے بھی technicians اور artists ہیں ان کو بین کیا تھا اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی channels کو اپنا content نہیں sale کریں گے تو یہ ہمارے لیے بفرد خدا ایک بہت اچھی خبر ہے الحمدللہ ہم اور وہ ہمارے جیسے وہ تمام دوست جو کہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستانی content سے پیار کرتے ہیں وہ تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈین content content کو ہمارے پاس ہمارے channels پہ کیوں دکھایا جا رہا جب انڈین channels پاکستانی content موجود نہیں ہے اب جب انڈیا نے خود بات پیار کر لی ہے تو یہ ہمارے لئے positive sign ہے اگر ہمیں کوئی confusion ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ریٹنگ کے حوالے سے الحمدلللہ پاکستانی ڈراما ابھی بھی آپ کے ڈرامے سے بہت آگے ہے filler کے میں موجود ہوں میرے سامنے کچھ نہیں ٹک سکتا آئی اگلے segment یعنی social point کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفی کمال صاحب ان کے بارے بتاتا چلوں کہ یہ mass communication شعبہ ابلاغیات سے تعلق رکھتے ہیں بار casting سے گزشتہ 27 سالوں سے ان کی وابستگی ہے اور ساترہ سالوں سے درستو تدریس پہ منسلک ہیں ویڈیو پاکستان fm101 کو ہیڈ کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ آج social point میں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات بات شکریہ تو پہلے سوال تو میرا ظاہر یہ ہوگا کیونکہ ہم جس دائرے میں بیٹھے ہیں اس کی mass communication کی فیلڈ کے اندر بہت contribution ہے تو اسی والے سے سب سے پہلے آپ اپنے الفاظ میں بتاتے جائیں کہ ماں ناظرین کہ mass communication exactly کسی کی study بلکل دیکھیں اگر اس کو تھوڑا سو vast meaning اس کے لئے تو زندگی کے ہر شہر mass communication ہے اور جو لوگ اس فن سے واقف ہیں وہ ہر زگر پہ کامیاب ہیں تو یہ صرف میڈیا کی بات نہیں mass communication تو ہماری زندگی کے ہر چیز پہ پہ اپلائی کرنا ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے جو ہم ایک آوٹلائن لیتے ہیں سبجیکٹ کیو کن مقاصد کو مدد نظر رکھتے ہوئے تیار ہوتا ہے بیسک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل جنرلزم کو فوکس کرنا ہے اور دیکھیں ایک تو ایسے ہمارے اچھا یہ کیا ہے تیو سلی ہیں کہ انویورسٹیز کو اندر ہی ان کو مل رہی ہے وہاں پہ وہ سیکھ رہے ہیں سکرپ کیس طرح لکھنا ہے وہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ بولنا کیسے ہے وہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ پڑکشن کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں اندر ہی ان کو پریکٹیکل جنرلزم مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنرلزم جو ہے صرف تھیری کا نام نہیں ہے پریکٹیکل جنرلزم کا نام ہے موجودہ دور میں ہم اگر نیجی چینلز کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ نیجی کا لگنس کی استعمال کیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان ٹیلیویشن ابھی بھی اپنے اقدار کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو نیجی چینلز پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کوڈ آف کنڈاکٹ جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے کیا یہی کچھ ہم پڑھا رہے ہیں لیکن پڑھانے کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ میڈیا ہمیں وائل نظر آتا ہے بہت زیادہ اور لیمیٹیشنز نہیں ان کی ہیں کوڈ آف کنڈاکٹس موجود ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کروانا ان کو امپلیمنٹ کرنا وہ انشور کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں آپ نے پی ٹی وی کا نام لیا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی میں ہمیں پروفیشنل لوگ ملتے ہیں پروفیشنلیزم ہمیں پی ٹی وی پر ملتی ہے یہ ایک ادارہ ہے جس کی ایک ڈائریکشن ہے جس کا جو کوڈ آف ایتکس کو فالو بھی کافی عبت کرتے ہیں لیکن پرائیویٹ میڈیا میں ہمیں آپ دیکھیں نا جیسے بریکنگ نیوز ہے تو بریکنگ نیوز کے مطلب کا ہی نہیں پتا کہ بریکنگ نیوز ہے کیا چھوٹی سے چھوٹی بات کو بریکنگ نیوز کرتے ہیں وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تو وہ اس طرح یہ کہ جب تک آپ ایک نیوز کو کنفرم نہ کر لیں اور اس کی قریبیلیٹی جو ہے وہ اور تب تک اس کو آپ ٹرانسپیٹ نہ کریں تب تک اس خبر کو نشر نہ کریں تو یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا اور پھر ایک اور بات کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ٹی وی چینلز جو ہیں اگر وہ لیمیٹیشنز میں نہ رہیں تو بہت سی جو پینک پھیلتی ہے میں رہا کہ وہ اس وجہ سے کہ بہت سی چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں جو نہیں دکھانی چاہیئے جب تعلق جو ہے وہ ریڈیو سے بھی ہے جب الیکٹرونک میڈیا کے بات ہوتی ہے تو ٹیلیوزن سے پہلے ظاہر ہے جو پہلی فارم تھی الیکٹرونک میڈیا کی وہ ریڈیو تھا کیا آپ کے خیال میں ابھی ہم 2018 میں ہیں اور جتنا میڈیا ہے وہ بہت ایوال ہو چکا ہے پرنٹ میڈیا کی ایک اور کہانی ہے اس کے جگہ بہت اور پلیٹ فارمز آگئے ہیں جیسے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریب کیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو ریڈیو ہے کیا اس دور میں ریڈیو کی جگہ ہے اور آنے والے دور میں ریڈیو اپنی جگہ کیسے قائم رکھے لیں جی بلکل میں سمجھتا ہوں دیکھیں ریڈیو جو ہے آج بھی پوری دنیا میں ایک ایفیکٹیو میڈیا سمجھا جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ اس کی میرا خیال ہے کہ یہ میں جو کوڈ کر رہا ہوں فیکس ان ٹیگر ایٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن کو اور ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ایڈیا کو کور کرتا ہے اور کوئی میڈیا سا کور نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ آج بھی ریڈیو اتنا ہی ایفیکٹیو ہے اور پھر دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ وہ نہ سمجھے کہ ریڈیو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کمرے میں لگا ہوا ہے ریڈیو تو وہ ریڈیو اب وہ ٹرینٹ چینج ہو گیا ہے لسننگ کی حیبٹ لوگوں کی چینج ہوئی ہے گاڑیوں میں لوگ سنتے ہیں موبائلز میں اس کی ایکسیبیلیٹی بہتر ہوئی ہے تو دوسری جو سورسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اور ریڈیو کے آپ دیکھیں کہ اگر سے پاکستان میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہمیں نہیں ملتی کہ دنیا میں ہمیں ڈیجٹل ریڈیو کا نام سنتے ہیں پاکستان میں ابھی پوری طرح سے ہم نے ڈیجٹل ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے وقت کی ضرورت ہے جبکہ پوری دنیا میں ویب ریڈیو کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو الحمدللہ اس لیے نہیں کہ میں ریڈیو سے وابستہ ہوں لیکن میں حقیقت اور فیکس بیان کر رہا ہوں کہ ریڈیو بہت افیکٹم ریڈیا ہے اور پوری دنیا میں اکنالوج کیا جاتا ہے آج کل تعلیم کے دوران ڈگری مکمل کرنے کی لیکن کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے خیال ہے کہ مشکلات اس میں یہ ہو سکتی ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل جنلیزم میں جاتے ہیں تو ان کا جو کوس ہے وہ پریکٹیکل جنلیزم سے اتنا زیادہ سننکرونائز نہیں کرتا تو وہ میرے خیال ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے تو پھر ایک طالب علم جو ہے جو میس کمینکیشن کی ڈگری لے کے نکلے ہیں ڈپارٹمنٹ سے اگر اس کو نیوز کو ڈیفائن کرنا نہیں آتا نیوز بنا نہیں سکتا تو اس لگری کا کیا فائدہ ہے یعنی کہ آپ کا جو سنکرنائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کتابی نولیج جو لے رہے ہیں وہ میس کمینگیشن پریکٹیکل دنیا کچھ اور ہے اس کو پریکٹیکل بنانا چاہیے جو ادارے جنلیزم کو اپنی سٹیڈیز کو پریکٹیکل بنا رہے ہیں وہی کامی آپ ہیں تو پوٹیویشن کیا ہے کچھ ایک سٹیڈن کے پاس کہ جی وہ مسکوم کرنے چاہیے دیکھیں مسکوم میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انکر بننا ہے اس کی بہت سی فیلز اور بھی ہیں آپ ٹیچنگیں بھی آسکتے ہیں آپ برادکاسٹر بھی بن سکتے ہیں آپ رائٹر بھی بن سکتے ہیں آپ ایک اچھے کمینیوکیٹر بن سکتے ہیں اس میں بہت سی فیلز ہیں میں سمیت ہوں کہ اس وقت یہ شعبہ جو ہے یہ بہت اچھا شعبہ ہے اور ہم ریکمنڈ کروں گا اس کو آجے چلیں اب جہاں پہ ہم نے اسنی ساری آپ سے باتیں پوچھی ہیں اور جیسے کیسر نے بھی کہا کہ جاتے جاتے تو جاتے جاتے ہمیں یہ بتاتے جائیے کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ ڈاکڑکریٹ کے سکولر بھی ہیں آپ کو کون سی کمیاں نظر آتی ہیں ہمارے اس نصاب میں جن کو مکمل ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال سے ایک تو کمی جو نظر آتی ہے وہ ہماری ہائٹ سٹیڈیز جو ہیں رسرچ رسرچ کے جو ایڈیا نا ہمارا اس میں کچھ مجھے کمی نظر آتی ہے وہاں پہ ضرورت ہے کہ رسرچ لیول پہ ہمارے پی ایش دیز کم بھی ہیں زیادہ آنے سے ہی ہیں لوگوں کو انکرز کیا جائے تاکہ زیادہ لوگ پی ایش دی کریں اور ہمارا جو یہ شعبہ ہے رسرچ کا شعبہ اس میں بھی آگے تھوڑی سی اڈوانسمنٹ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ سلیب اس کو ریوائز کیا جائے جدید تقاضوں کے مطابق اس کو ریوائز کیا جائے تو میرا اخیل اکی ہے اس میں بطری آئے گی بہت شکریہ مصطفح صاحب جا آپ نے اپنی مصطفحہ اپنے سے وقت نکالا ہمارے پاس آئے اور ہیش ٹائگ اندازلیاں کا حصہ بنے ہم نے کوشش ہی کی ہے دوستو کہ آپ تک وہ انٹومیشن پہنچائی جائیں جس کی آپ کو اور ہمیں آگاہی نہیں ہے اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے تو تینکیو سو بری مچ آپ ہمارے ساتھ آئے اپنا وقت دیا اور ہمیں بڑی خوبصورت باتوں سے نوازا دوستو وقت رہا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا اپنا اپنوں کا اور اپنے پیارے پاکستان کا بھرپور خیال رکھے گا لیکن یہ مجھے لیے گا کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کا فیڈباک ضرور مانگتا ہے تو آپ نے اتنا فیڈباک ہمیں پہنچا آنا ہے ہمارے فیس بک اور میٹر کے پیجز ہاشٹائگ اندازے بیان A-N-D-A-Z-E-B-A-Y-A-N پر اسر نظامی کاشید قریشی مصطفہ کمال اور پرگیم ہاشٹائگ اندازے بیان کی ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ او تالہ نیکس ٹھیک پھر ہوگی آپ سے ملکھا تو تل دن تیک کیر رب راکھا and لبیو بکت فرم